اب گلی محلو میں بھی ملے گی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امرجنسی سرویس پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح بکھر میں بھی موٹر بیک امرجنسی سرویس کا آغاز کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر بکھر خورم شہزاد زلائی صدر پی ٹی آئی عزیز احمد خان مستیخیل ریسکیو انچارج عبداللہ خان نے افتتا کیا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا ایک مربوط نظام کے تحت دن رات محنت کی ہے اور عمام کو فرسٹ ایڈ اور کی طبی بنیاد کی فسیلٹیز ہیں وہ پروائیڈ کی ہیں الحمدللہ آج کی سرویس کے حوالے سے موٹر بائیک ریسکیو سرویس کا جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ایمبولیس کی جو ریچ ہے وہ نہیں ہے تو اس لیے آہاں سے موٹر بائیک ریسکیو سرویس لوگوں کو افتتائی طبی امداز جو ہے وہ گلی کوچو تک پہنچنے میں مدد فرام کرے گی اور اس کے علاوہ جو روڈ ٹریفک ایکسیڈز ہیں سپیشلی ہائی ویز ہو گئے جہاں پر ایمبولیس کو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اور یہ بروقت جو رسپانس ہے اس کو یقینی بنا کر لوگوں کے زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کریں اسی طرح میں اگر آداد و شمار بتاتا چلوں پنجام امرجنسی سرویس ڈپارٹمنٹ بکھر کی جو افتتا ہے وہ تقریباً پندرہ جون دوہزار دس میں ہوا اور شروع سے اب تک ریسکیو سرویس نے تقریباً چھہتر ہزار میڈیکل امرجنسیز ڈیل کی اور اس میں چھہ ہزار اکسٹھ ہزار چھہ سو چالیس لوگوں کی زندگیاں بچانے اس طرح سے تیس ہزار روڈ ٹریفک ایکسیڈنس میں حصہ لیا اور الحمدللہ فائر کیس میں پندرہ سو فائر کیسز میں حصہ لیا اور بارہ سو میلین کا نقصان سے بچایا اسی طریقے سے ریسکیو سرویس نے جہاں پر اپنی امداد جو فسٹ ایڈ ٹپی امداد ہے وہ لوگوں تر یقینی بنائی اس لیہاں سے جو فسٹ ایڈ ٹریننگ کی تربیت ہے وہ بھی انہوں نے ہر ادارے میں اور فسٹ ایڈر ایٹ ایوری ہوم تاکہ محفوظ معاشروں کے قیام کے یقینی بنانے کے لیے تقریباً انتالیس ہزار نو سو اکسٹھ لوگوں کو تربیت دیں اور بیسک لائف سپورٹ اور فائر سیفٹی ٹریننگ کے مطابق انہوں نے تین سو بیس اب تک ٹریننگ کروائی ہیں اور ٹوٹل جو ریسکیو سکورٹس ہیں جو اب تک ریجسٹرڈ ہیں وہ پانچ ہزار ریسکیو سکورٹس کی جو ٹریننگ مکمل کی ہے اس کا بیسری کے لیے جو ایم ہے اور امبیشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ریسکیو سرویس کو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے وہاں پر لوگوں کو ابتدائی طبیعی امداد کی جو ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹ کرا کر تاکہ وہ سرویس کے پہنچنے سے پہلے لوگوں کی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کرسکے تو الحمدللہ ریسکیو سرویس دن رات چاہے آگ ہو یا پانی زندلہ ہو یا توفان ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ہما وقت تیار رکھتے ہیں اور بروقت پہنچتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کی صورتحال میں جس وقت اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے تھے اس وقت ریسکیو کے جوان ہیں وہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے تھے گھروں سے ہاسپیٹل چاہے شفٹنگ ہو چاہے ہاسپیٹل سے گھروں میں شفٹنگ ہو اور اس کے علاوہ اپنا جو ان کی تدفین ہے مکمل سیفٹی میز کے ساتھ یہ انشور کرائے تو الحمدللہ بہترین سیفٹی میز کے ساتھ ہمارے جو ریسکیوز ہیں وہ کم سے کم ایفیکٹ ہوئے اس لیہا سے ہماری سرویس کا یہ بہترین رہا ہے تورہ ارتیاز رہا ہے کہ ہم نے ڈسپرن کو یقینی بنایا ہے اور ہم نے اپنی وحیکلز کی مینٹیلنس کو انشور کیا ہے اور الحمدللہ تمام ریسکیوز نے دن رات بیانت کر کے سرویس کی جو ترقی ہے اس کو یقینی بنایا ہے رحمد الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سادے ہر حردل عزیز ڈیپٹی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر بکر سادے رسکیوزن چارج تو غیب صاحب تمام میں تو ان ریسکو والے جوانوں کو شاہین ہی کہوں گا یہ شاہین ہیں میرا ایک دو دفعہ باستہ پڑھا ہے میں آگے جا کے بات کرتا ہوں یہاں سوشل میڈیا کے دوست جو آئے ہوئے ہیں جناب عزیز اللہ مستقیل صاحب ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو ہمارے مہمان میڈیا کے دوست ریسکیوئرز آفیسل اللہ السلام علیکم میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب سندھ پوستڈ تھا میرے کافی سوکوں میں سروس رہی ہے پنجاب آیا پنجاب میں ریسکیو سروس جو میں نے دیکھی ہے تقریباً پانچ چھ سال ہو گئے ہیں مختلف ظلوں میں میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی سروس جو بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سارے اپنا کام کر رہے ہیں آپ کا اپنا کام کر رہے ہیں اس سے بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہوا ایک چیز دوسری چیز آپ لوگوں کا جو کام ہے ریسکیو کرنا بچانا لوگوں کو بچانا لوگوں کی جاند و مال کی جو ہے وہ اس کو بچاتے ہیں یہ اٹسلف ایک نیکی والا کام ہے انسانیت والا کام یہی وجہ ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں میں جب کسی ریسکیو کے جوان کو یونیفارم میں دیکھتا ہوں کہیں بھی کھڑا ہے آپ لوگ کھڑے ہیں مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں ہیرو لگ رہے ہیں اور اس سے عزت اور ریسپیکٹ ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ جوان یہ وہ بندہ ہے جس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بچایا ہوگا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یہی چیزیں جو ہیں آپ کو ایک اچھے مقام پہ لے کے گئی ہیں آپ کے لئے نیک نامی آپ نے کمائی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی کو کانٹینیو کریں گے یہ جو بائیکس والا سلسلہ ہے یہ اگین گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جس میں آپ ایمبلنسز پہ یا باقی آپ ویہیکلز پہ جاتے دیں اب یہ بائیکس آپ کو ان علاقوں میں جو ہے وہ آسانی پیدا کرے گی آپ کے لئے ادھر جانے کے لئے جدر ادھر ویہیکلنے جاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جس جام فشانے سے جس جوشل جذبے سے آپ باقی جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں بائیکس پہ بھی آپ ویسے ہی کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے اس کو اپنی سرویس کے میاد کو بہتر بنائیں گے اور بہتر بنائیں گے اس سے بھی زیادہ سٹینڈرڈ کا بنائیں گے آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں میں میاں والی پوسٹڈ تھا ویسے تو ریسکیو والوں کے کافی واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کا کام ایسا ہے آپ بڑی مشکل میں اپنی جان کو اپنے جوکھن میں ڈال کے آپ لوگوں کو بچا رہیں میاں والی میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں میں ڈی سی تھا وہاں پہ تو مجھے پتا چلا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے گلے میں کوئی چیز چلی گئی ہے اس نے نگل لیا ہے تو اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اور بہت حالت اس کی اخراب ہے اور خطرے میں ہے وہ حالتا کہ اس کے ماں باپ تک جو ہے وہ امیدیں چھوٹ چکے تھے تو ہمارے ریسکیو والے بتاتے ہیں وہ اس نے مجھے پھر ساری بات بتائی کہ ہمارا جو ریسکیو کا اجوان جس کو کال گئی ہوئی تھی وہ گیا ہے اس نے پکڑا ہے اور اس نے حمد نہیں ہاری وہ آپ کی کوئی بھی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ آپ لگے رہے لگا رہا لگا رہا وہ اور سو مجھ سو کہ وہ ہاسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس نے وہ چیز نکال دی تھی یہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے باقی ڈپارٹمنٹس کا بھی جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اسی جو ہے آپ کی پیشہ ورانہ جو آپ کی مہارت اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سبق حاصل کریں بہت شکریہ آپ لوگوں مقررین کا کہنا تھا کہ ریسکیو موٹر بیک سرویس شروع ہونے سے عوام کو بروقت ریسپانس ملے گا جس سے کئی جانے بھی بچائی جا سکیں گی اور ریسکیو امرجنسی میں مزید بہتری آئے گی کیمرمن سب درباس کے ساتھ اسلم بلوچ ٹویلیو نیوز نیٹ ورک بکھر موسیقی